ایک سکتے ہیں یہ تھوڑا ناراض ہے پہلے سے یہ بتائیں آپ نے آپ کے پاس پہ لیا کہ ارکان کافی دنوں سے محفوظ تھے اور آپ نے جیسے کہتے ہیں کہ چڑیہ کو پر نہیں ماننے گیا تو یہ بتائیں کہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے سندھ ہاؤس وہاں پہ جو انکرز آج پہنچے ہیں وہ کس کی اجازت سے پہنچے ہیں اور ریپورٹرز کو کیوں وہاں تک جانے نہیں دیا گیا کیا ریپورٹرز کے ساتھ یہ ناروہ سلوپ پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے کیا یہ میڈیا کے اوپر آپ کی طرف سے قدگن نہیں ہے سر نہیں دیکھیں میں نے ایک بات شروع میں کہی کہ کل مجھ سے سوال ہوا کہ وہاں میمبرز کون کون ہیں کچھ چیوی چینلز نے کیا تو میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے نون لیگ کے ایمن ایز ہیں میں نے پی ٹی آئی کے میمبرز کا اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے ان کی طرف سے یہ اجازت نہیں تھی کہ میں یہ کہوں کہ جی وہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں آج انہوں نے یہ مناسب سمجھا خود جب عمران خان نے بھونگیاں ماری جب ان کے اوپر تغمتیں لگائیں جب ان کے اوپر الزامات لگائے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم میڈیا سے بات کریں گے انہوں نے جن کو مناسب سمجھا ان کو بلایا اور ان سے بات کی اس میں پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ کوئی کردار نہیں ہے پیپلز پارٹی تو میزبانی کر رہی ہے اگر کوئی مجھے ویسے بھی عام حالات میں بھی کئی دوستوں میں کہتے ہیں جی ہم اسلامباد جا رہے ہیں میں صداوز میں کمرہ چاہیے تو ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں ان کو فیسلیٹر کریں اگر ہمارے نون لی کے کچھ ایمین ایز نے کہا کہ جی ہمیں وہاں سیکیورٹی کے خطشات ہیں لوجز میں ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں ہم نے ان کو فرام کیا اور اگر کچھ میمبرز کہیں کہ جی پی ٹی آئی کے بھی کہیں کہ جی ہمیں جگہ دیتے ہیں ہم یہاں سیف محسوس کریں گے تو ہم نے ان کو رکھا لیکن جب تک وہ میڈیا سے خود بات نہیں کرنا چاہتے تھے جب تک وہ خود سامنے نہیں آنا چاہتے تھے ہم نے کوئی زور زبردستی ان کے ساتھ نہیں کی یہ ان کا اختیار تھا جس کو انہوں نے استعمال کیا سہید رنی صاحب یہ بتایا اگر کوئی کسی پارٹی کا اسی پارٹی میں جب شامل ہوتا ہے اسے تو لوٹا کہا جاتا ہے اور آپ کہتے بھی رہے ہیں انہی ارکان کو آپ کوئی الیکٹڈ اسی جماعت میں چل جائے جہاں تک میری معلومات ہے ابھی تک کوئی ایم اے کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوا ہے اور وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ایم اے ہیں اب اگر وہ خود چھوڑنا چاہے تو میرا زور نہیں ہے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا لیکن آج جب آپ مجھے سوال پوچھ رہے ہیں جو میری معلومات ہے کسی ایک ایم اے بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کسی اور جماعت میں شاملیت نہیں کیے سید رنی صاحب جو تک رہے ہیں تاثر دیا جا رہا ہے کہ زبردست ہی ایم اے نے اس کو بٹھایا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ معاملہ بھی سامنے آیا ہے کہ وزیراعظم نے مختلف محکموں کو ادایت دے دی ہے کہ سندہ اس پر نظر نہ کی جائے کہیں چھاپا تو نہیں مارا جا رہا سندہ حکمت میں اگر چھاپا مارا جاتا ہے پولیس اندر آتی ہے تو کیا آ سکتی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ وزیراعظم خود اگر ایڈ بٹھ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی جاسوسیاں کروا رہے ہیں وہ اداروں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان میمبرز کے فون ٹیپ کرو وہ اداروں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی نکن و حمل پر نظر رکھو یہ آئین کی سریحن خلا برزی ہے یہ کام تو کسی عام شہری کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا جو وزیراعظم اپنے عراقین قومی اسمبلی کے ساتھ کروا رہا ہے مجھے آپ بتائیے کہ کونسا آئین اور قانون وزیراعظم کو یہ اجازت اور حق دیتا ہے کہ وہ کسی انٹیلیجنس ادارے کو یہ کہے کہ میرے ایم این ایس کے اوپر نظر رکھو ان کے فون ٹیپ کرو ان کو دیکھو کہ یہ قصے ملتے ہیں کدھر جاتے ہیں یہ بالکل غیر آئینی غیر قانونی غیر اخلاقی کام ہے اگر وہ کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا چھاپا مارا جائے گا بھئی سندھاؤس میں کوئی دہشتگرہ ٹھہرے ہوئے ہیں کوئی ڈاکو ٹھہرے ہوئے ہیں کوئی قاتل ٹھہرے ہوئے ہیں کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت حکومت پاکستان کو یا پولیس کو یا کسی اور ادارے کو مطلوب ہیں جن کے لیے جا کر چھاپا مارا جائے گا اگر آپ کے ایم این ایز ہیں بھئی کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں اپنی مرضی سے ٹھہرے ہوئے ہیں تو کوئی پابندی لگی ہوئی ہے کہ سندھاؤس میں کوئی پی ٹی آئی کا ایم این ای ٹھہر نہیں سکتا ہے یا کوئی قانون نے یہ جرم کر دیا انہوں نے کوئی خدا نہ خواستہ انہوں نے مل دشمنی کر لی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں چھاپا ماریں گے ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ چول ہیں یہ چولوں کے سردار ہیں ان کو نہ آئین کا پتہ ہے نہ قانون کا پتہ ہے